اسلام علیکم آج کا ہمارا ولوگ ہے بہار آؤٹنگ کا ہم سب جا رہے تھے فیملی میں عورتے لیڈیز جا رہے تھے ہم جا رہے تھے آج پھرس ہے سیویو سیویو جائیں گے لیکن لازٹ ٹائم جو بلاغ اپلوڈ کیا تھا وہ پارک سائٹ تھا لیکن اس زفاہ ہم جو ہے چند کی منکی کے تھوڑا سا آگے جائیں گے چائنہ پوائنٹ سے پہلے جان سے چائنہ پوائنٹ سٹارڈ ہو رہے اس سے پہلے اور اور چند کی منکی کے تھوڑا آگے تو ہم نے تیاری کی عمر کو یہ میں نے ریڈی کیا ہے اور پھر میں خود ریڈی ہو گئی ہوں یہ ہے میرا جی فائنل لوگ بس میں نے شال لینی ہے اب سکارف میں نبال لیا ہے عمر بھی ریڈی ہے باتیں سب بھی ریڈی ہیں آج آپ نے ڈیسائد دیا ہے کہ آج ہم جائیں گے ریڈ لائن میں تو ریڈ لائن کبھی ایک سپیرر ساپسا شیئر کریں گے یہ ہم بیٹ چکے ہیں ریڈ لائن میں یہ ریڈ لائن ہمارے گھر سے چھوڑا دھور ہے پہلے ہم نے گھر کے پاس یہ اوٹو کیا اوٹو کر کے ہم ریڈ لائن کے سٹاپ پہ جائے پھر ہم نے ریڈ لائن میں بیٹ چکے ہیں اسٹاپ سے بیٹ چکے ہیں فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیٹ بل جاتی ہے اگر تو آپ نے راستے سے پکڑی ہے تو تو پھر آپ پورا سفر کھڑے ہوکے کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے اسٹاپ سے لیے بس یہ ریڈ لائن تو پھر آپ کو سیٹ بل جاتی ہے کیونکہ تین چار بسے جو ہے ریڈ لائن کی ایک ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے تو اگر ایک فل ہوگی تو دوسری آپ کو خالے مل جائے گی دوسری فل ہوگی تو تیسرے خالے مل جائے گی یعنی کہ سٹاپ ہالی بس میں بیٹنے کا خائطہ ہوتا ہے تو اسی لیے لیکی لی ہم سب کو سیٹ مل گئی تھی تقریبا ہم سارے فیملی جتنے بھی میمبر تھے ہم سکس تھے ہم اور سکس سیٹ ہمیں مل چکی تھی اور ہم نے بیٹ کے سفر کیا تھا عمر کو کھڑے ہونے کا شوق آ رہا تھا تو جنوں نے یہ دیسائیڈ کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہماری بس چلی ہے لیکن ریڈ لائن کا جو روٹ ہے وہ نارمل روڈ ہے تو اس میں نا ٹائم بہت لگتا ہے ٹریفک کراچی کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ویڈیو میں بہار نظر آ رہا ہے یہ نا انڈوں نے بس جو اپنی پوری کور کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہار کی ویڈیو نہیں بنا سکے صحیح سے تو میں اسے جتنی بن سکی میں نے اتنی بنائی ہے ویڈیو اور یہ عمر ہے عمر نے بھی انجوائی کیا سفر اور شکر ہے کہ تنگ نہیں کیا بس نے عمر نے اور بس پہلے تو آکے پیچھے جو ہے مطلب ہمارے گھر سے نکلے تو ٹریفک بہت تاراستے میں تو بہت سلو سلو بس گئی ہے اور اس کے بعد جب ڈیفنز آ جاتا ہے تو پھر روڈ خالی ہوتے ہیں تو وہاں سے صحیح کل جاتی ہے بس پھر جو کہ سٹاپ بھی ہوتے ہیں لوگوں کو لینا سوننا یہ ہے جی ہمارا کراچی میں نے بہت کوشش کی کہ میں روڈ کی ویڈیو بنا ہوں کیونکہ جب میں عاطف کے ساتھ بائی پہ جاتی ہوں تو کراچی میں تو ہے بھئی در سنیچنگ کا یہاں تو بہت سنیچنگ ہوتی ہے کہ ویلوگ کے چکر میں میرا موبائل چینز ہے تو مجھے یہ ڈر لگا ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ تر روڈ کی ویڈیو نہیں بنا ہوتا ہے اب بس میں تو سیو ہے لیکن ان لوگوں نے یہ لگائی ہوئی تھی کھیٹ تو اس وجہ سے صحیح سے فوکس نہیں ہو پا رہا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ہمارا کراچی کراچی بہت پیارا ہے لیکن اس کا حال برا کر دیا ہے اور یہ سائیڈ جو ہے سیو سائیڈ جو ہے اور یہ تو بہت ہی صاف سترہ اور بہت پیارا بنا ہوا ہے اور ہم تقریباً پہنچنے والے تھے یہ مزار آ گیا ہے حضر سید عبداللہ شاہ قاضی کا مزار آ گیا ہے مزار کے بعد تھوڑا ہی آگے جائیتے ہیں اور یہ تھوڑا ہی آگے مزار کی سائیڈ ہے مزار کی بھی میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے یہ فوکس ٹھیک سے نہیں ہو پایا لیکن جو تھوڑا ہوت بنی تو میں نے ویڈیو بنا لی ہم ڈائریکٹ سیو گئے تھے مزار پہ نہیں گئے تھے اور یہ ہائپر مول ہے یہ ہائپر مول کے پاس جو خجور کے طرف دینا ان سے تو ایسا لگتا ہے یہ دوبائی کا روح ہے بہت پیارا رکھتا ہے ہوا بہت پیاری چل رہی تھی موسم بھی بہت پیارا تھا اور لوڈ بھی بہت ساف تھے اور سب سے مزید کی بات تو یہ کہ جب ہم پہنچ جائیں اپنی پوائنٹ پہ شام میں جانا تھا وہ بہت ساف اترا تھا اور پانی بھی بہت بہت ساف تھا پھر ہمارا سٹاوب آگیا تھا پھر ہم یہاں اترے اور ہم فائنلی پہنچ گئے جی سیویو سیویو کی اس سیڈ ہم آئے تھے اور یہ دیکھیں شام کا وقت ہے موسم بھی پیارا تھا اور جگہ بھی پیاری تھی اگرم ریلیکس نہ رش نہ ہی کوئی گندگی مطلب بہت سکون اگر آپ نے اپنے کپل کے ساتھ جانا ہے تو اس جگہ میں آپ کو گھومی گیا لازمی چاہیں آپ اس جگہ پہ بہت سکون اس جگہ تھی یہ ہم ساتھ لیے تھے بچھانے کے لیے کپڑا اور ہم نے وہاں سامان رکھا اور انتدادی پیٹ بین تھی تو ہم تھوڑا سا پانی میں آگے چلے گئے بہت ساف سترا تھا اور عمر بھی بہت خوش تھا پہلے تو میں اس کو پانی میں نہیں لگی گئی تھی جب میں نے سیویو کو بلوگ اپلوڈ کیا ہے لیکن اس دن کا ظاہرہ پانی بھی ساف تھا تو میں نے سکتا ہے کہ اس کو اس دن کا پانی میں بھی لگ جاؤں گی اور اس کا ریکشن بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور سیویو کے اس طرح جانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہم نے سیویو سے کچھ لے کے کھانا تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا خاص بس ٹیسٹ لیسی ہوتی ہیں ساری چیزیں وہاں جو گول گپے اور چارٹ وغیرہ ملتی ہیں تو اس دفعہ ہی کھائی تھی تو بہت برا ٹیسٹ تھا اس لئے میں نے دوبارہ کھائی نہیں اور ہم لوگ کوئی بھی نہیں کھاتے اگر کھانی ہیں تو وہ باہر کی طرف جو بھی شاپس بن گئی ہیں ریسٹرین ٹائپس تو وہاں کی چیزیں ہم کھا لے تھے تو اس لئے سیویو پہ ہمیں کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا اور رہی بات جی رائٹس کی تو کیمیل رائٹ اور ہورس رائٹ کبھی اتنا خود خاص شوق نہیں ہے تو بس سیویو پہ یہ ہی ہے کہ شام کا وقت ہے تھلی ہوا ہے موسم اچھا ہے فریشمن کے لئے ہم تھوڑا سا چھنے جاتے ہیں اور میں امی آت چکی تھی پنجاب سے اور کچھ مہمان آئے تھے تو ان کو بھی جانا تھا سیویو تو انہی کی وجہ سے ہم آج دوبارہ گئے تھے سیویو اور آئے آپ دیکھیں جس جگہ ہم جا رہے ہیں یہ کتنے صاف ستری ہیں ایسا لگ رہے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ خود دیکھ لیں کتنی شائنی شائنی سے اس کی زمین متی جو ہوتی ہے دیت وہ ہو رہی ہے بہت پیارا لگ رہا تھا ابھی ویڈیو میں اتنا کلیر نہیں آیا لیکن ایسا لگ رہا تھا آئیس آئیس ہے اور ہم اس پر چل رہے ہیں صاف سترا یہ آلماسٹ پانی گھری بانے والا ہے تو ہم عمر کو لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ عمر کا ریاکشن کیا ہے ہم پانی میں جا رہے ہیں اور عمر کو لے کے تو عمر کا ہم دیکھیں کہ پانی میں ریاکشن چلتے ہیں صاف ساتھ عمر استقاف عمر 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 بے امیر اوہ اوہ ڈار نا آپ دار نا آپ مما ہے نا بہت 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 رہے ہیں سی ویو کا اتنا ساف پانی دیکھتا ہوں کہ جی دل گھارڈن گھارڈن ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں امیر کے پاؤں پر فوکس کریں اس کا پاؤں نظر آ رہا ہے گایز پانی کے اندر اب اسے امیجن کریں کہ پانی کتنا ساف تھا ورنہ تو سیویو پھر بلیک اس کی سینڈ ایک تو پہلے بلیک ہوتی ہے پھر کچھ رہی ہے پانی میں پانی میں در آرہی ہوں اور یہ بلکل ہم لازٹ پہ کھڑے ہیں لہر جا چکی ہے آکے بہت مطلب میرا دل خوش ہو گیا تھا سچی میں بتا آرہی ہوں ساف پانی دیکھ کے ورنہ تو میں اپنی پوری لائف گندہ پانی دیکھ کی گزاری ہے اور میں کبھی پانی میں نہیں گئی اب بلک کی وجہ سے دھوڑا دھوڑا چلی بھی جاتی ہوں اور یہ عمر بہت ڈر رہا تھا لیکن اس میں جائے رہے ہیں اب اس کا در بھی جو نکالنا تھا تو عمر کو میں نے تھوڑی دیر چھوڑا پانی میں تاکہ اس کا در نکلے اور موسم بہت پیارا ہو رہا تھا شام ہوتی جاری تھی سورج دھل چکا تھا پھر اب ٹینشن یہ تھی کہ ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایجنٹس نہیں تھا اور اس کے بعد ہم نے دھر بھی جانا تھا اور پھر ہم نے بیٹھ کے میکرونیز میں نے بنائی تھی تو ہم نے وہ کھائی اور اس کے بعد اندھیرہ کافی ہو گیا تھا اور ہم چلتے جا رہے تھے چلتے جا رہے تھے چلتے جا رہے تھے مگر ہمیں روڈ نہیں مل رہے تھے یہ ہم آکے چنکی منکی کے بلکل بیک سائیڈ پر کھڑے ہوئے تو ہمیں دھر بھی نگ رہا تھا جب ہم صرف ریڈی ایج تھی اور ہمیں راستہ ہی نہیں مل رہا تھا اور اس قدر اندھیرہ تھا تو پھر یہ جو انکل گئے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمیں راستہ بتا دیں یہ روڈ کی در سے نکلے گا کیا وہاں پہ ابھی بن رہا ہے تو اس وجہ سے زیادہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اب ہم مورتے ہیں کوئی والز جو بنی تھی ہم اس کو چھلانگ لگا کے تو پار کر نہیں سکتے تھے تو ہمیں سائر جگہ چاہیے تھی کوئی سیس جہاں سے ہم چل کے جا سکیں تو بہت دیر سے چلنے کے بعد ہمیں کافی دیر بعد ہمیں راستہ ملا ایک انکل تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی ہمیں راستہ بتا دیں تو انہوں نے ہمیں راستہ بتایا تو چنکی مگی کے آگے مطلب بکل میرے خیال صاحبی سمجھ لے کہ اگر تو ہم لیٹر سائیڈ پہ تھے تو رائٹ سائیڈ اس کا راستہ تھا تو ہمیں یہ راستہ نظر آیا اور جب ہم روڈ پہ آگئے تو ہمارے کے سکون آیا ہماری جان میں جانا ہی کہ چلو شکر ہے ہم سیپلی روڈ پہ آگئے ہیں تو یہ ہم روڈ پہ آئے تھے تو پھر ہم نے سوچا کیوں چلو کیوں نہ کچھ کھا لیا پی لیا جائے تو ہمیں نظر آئے یہ گول کپے کی شاپ تو ہمیں سوچے چلو ہمیں آنکھ گول کپے ٹرائے کرتے ہیں تو یہ ہم کل جی بنا رہے ہیں گول کپے ہمارے یہ تھے میبی ون ففٹی کے ہاں ون ففٹی کی ایک لیٹ تھی اور اس میں آٹھ گول کپے تھے نارمل جے تھے گول کپے کا مطلب ٹیسٹ جو ہے پانی میں ہوتا ہے اس کا پانی بہت خود مچنے کا تھا خود زیادہ میرا تو ایسی گلہ خراب ہے اتنے دنوں سے دن تو جھوڑے آپ مہینے ہی سمجھنے مہینے سے گلہ خراب بسلا جکان پتہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے آپ تقریباً میرے جتنے ویلوگز رکھیں گے اس میں میری آواز بیٹھی ہوئی ہی ہے فلحال تو یہ میں نے گول کپے لیا لیکن میں نے بلا گلا تو بسی ٹھیک ہی ہو رہا تو کیوں نہ بھئی کھا لیا جائے کچھ تو یہ میں نے کھایا پیا اور ہم نے گھر بھی جانا تھا تو پھر ہم نے بس گول کپے کھائے ہم گول کپے کھا رہے تھے تو ساتھی ہم نے آٹو کر لیا واپسی پھینے کی کہ واپسی ہم ریڈ لائن میں نہیں گئے ہم نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ اگر تو سٹاپ سے ریڈ لائن میں بیٹھ ہو تو سیٹ مل جاتی ہے ورنہ کھڑوں کے جانا پڑتا اور یہاں سٹاپ بہت دور تھا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ آٹو کر لیں ہم اپنے گھر آ گئے تو جی چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی اینڈ کی طرف پر ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں عمر کو بہت سارا پیار دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کامل سیکشن میں بتائیں کہ عمر کیسے لگ رہا تھا سب تک کے لئے اللہ حافظ لائک دو ویڈیو